بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایمار نیوز میں ہوں مہیندین علوی اور میں ہوں قندہ تنمیر اب تک کی تازہ ترین ہیر لائنز مہتما بورز اور جامعات نے جامع کراچی کو بھرتیوں کے عمل سے روک دیا مہتما بورز اور جامعات کے مطابق سندھ کی تمام جامعات میں ایک سے بائیس گریڈ میں وزیراعلا کی منصوری کے بغیر بھرتیاں نہیں کی جا سکتی مہتما بورز اور جامعات کا کہنا ہے کہ بھرتیوں کا عمل شروع کرنے سے قبل اور اشتہار کی تشریر سے قبل اجازت لینا لازمی ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے جلاسٹ میں دو سو بستروں کے اسپتال کی سٹڈی تیار کرنے کی ہدایت کر دی دیامر بھاشا ڈیم پر کام کے جائزے کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ جب ڈیم بنے گا تو یہاں بڑی تعداد میں لوگ بھی آئیں گے باہر سے بھی لوگ آئیں گے لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہاں علاج و معالجے کے لیے کوئی ہسپتال نہیں ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن نے توشہ خانہ کیس میں ریمارک دیئے کہ جو بھی توفہ دیا جاتا ہے وہ اس آفیس کا ہوتا ہے گھر لے جانے کے لیے نہیں جو لوگ تحائف اپنے گھر لے گئے ہیں ان سے بھی واپس لیں انفارمیشن کمیشن نے وزیراعظم کو توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات شہری کو دینے کا حکم دیا تھا اور کبینہ ڈیویجن نے انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ترخواست دائر کر رکھی ہے کبینہ ڈیویجن کا موقف ہے کہ سربراہان مملکت کے درمیان تحائف کا تبادلہ بین الریاستی تعلقات کا عقاس ہوتا ہے لہٰذا تحائف کی تفصیل بتانے سے ان ممالک کے ساتھ تعلقات متاثر ہو سکتے ہیں پاکستان میں انٹی بائیوٹیک دواؤں کے استعمال میں اضافہ دیکھنے میں آیا ماہرین کے مطابق پاکستان میں گزشتہ سال ایک سو بین سرب روپے کی انٹی بائیوٹیک دوائیں استعمال کی گئیں جن میں ستر فیصد سے زائد انٹی بائیوٹیک غیر ضروری تھی ماہرین کا کہنا ہے کہ غیر ضروری انٹی بائیوٹیک دواؤں سے انسانی جسم میں بیکٹیریا کے خلاف مزاہمت بڑھ رہی ہے پاکستان میں کرونا کے پچانوے فیصد سے زیادہ مریضوں نے انٹی بائیوٹیک دوائیں استعمال کی ٹیبی ماہرین نے کہا کہ میڈیکل سٹورز کو وغیر نسکے کے انٹی بائیوٹیک دوائیں نہ دینے کا پابند بنایا جائے کے لیے دیکھتے رہیے اہمار نیوز